السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے حضر مزید ساتھیو آج میں اقرآ حسن کے اوپر کوئی تنقید کرنے کے لئے ویڈیو نہیں بنا رہا ہوں اور اس کے پہلے بھی میں نے تنقید نہیں کی ہے بات صرف سمجھنے کی تھی آج میں ان مسلمانوں کو دعوت دینا چاہتا ہوں پیغام پوچھانا چاہتا ہوں جو ان کے ساتھ رہتے ہیں اڑتے ہیں بیٹھتے ہیں کھاتے ہیں پیتے ہیں ریل ہی نکالتے ہیں اور ایک پیغام میں عورتوں کو اور دینا چاہتا ہوں تمام عورتوں کو جو مسلمان عورتیں ہیں ایک حرام کام جو بڑی تیزی سے عام ہو رہا ہے اور ہر گھروں میں کم و بیش یہ پایا جا رہا ہے سارے گھر کو تو میں نہیں کہہ سکتا لیکن 80% میں یہ کہہ سکتا ہوں سروے میں جو اطراف میں جو ماحول دیکھنے کو مل رہا ہے اسی سے سروے نکالا جا سکتا ہے وہ حرام کام کا نالج میں آخر میں دوں گا میرے دوستوں جس کا جاننا بہت ضروری ہے اور اس کا عام کرنا اس کو پھیلانا بہت ضروری ہے تاکہ اس پر روک تھام ہو سکے میں ان مسلمانوں کو اطاعت دینا چاہتا ہوں میرے بھائی ہیں میرے محسین ہیں میرے مدددار ہیں کہ جب آپ اقرح حسن کے ساتھ رہا کریں تو بہت زیادہ احتیاط کے ساتھ رہا کریں آپ بار بار سلفی لے رہے آپ حسنے کا ماحول پیدا کر رہے آپ قریب ہو جا رہے ان کے اس لیے جو ایک تھوڑا دوری بنا کر رہنے کی کوشش کریں اس لیے کہ اقرح حسن ایک مسلمان عورت ہے مسلمان عورت کے ساتھ بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے اور یہ میں اپنی طرف سے آپ کو بیگام نہیں پہنچا رہا ہوں بلکہ خدا کا حکم ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے اس کو دیکھ کر ہم زندگی گزاریں گے تو ہر شعبے میں ہم کامیاب ہوں گے چاہے وہ سانسدی کا شعبہ ہو چاہے وہ ویدھائیکی کا شعبہ ہو چاہے وہ سیم والا شعبہ ہو یعنی دنیا کے کسی بھی شعبے میں ہمیں اللہ رسول کو سامنے رکھ کر اس ڈگری کا اس عہدے کو انجام دینا ہے ہمیں یہ نہیں بتایا گیا کہ آپ سیم مت بنو سانسد مت بنو ایس طرح سے ویدھائیک مت بنو ڈاکٹر مت بنو انجینئر مت بنو سب بنو لیکن پہلے مسلمان بنو میرے دوستو آپ دیکھ لیجئے کتابوں کو اٹھا کر آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں لیکن کہیں نہ کہیں ہم اس زیب و زینت میں اس چمک نمک میں کہیں نہ کہیں ہم فیل ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں تو اس طرح کی ویڈیو بنانا پڑتا ہے یہ حمایت ہے یہ حمدردی ہے یہ ہلف ہے نہ کی تنقید ہے نہ کی نفرت ہے میرے دوستو بات سمجھنے کی کوشش کرو اور بہت زیادہ احتیاط کرو اس لیے کہ اقراح حسن بہن ایک مسلمان عورت ہے اگر وہ پوری نقاد میں ہوتی تو شاید اس طریقے آپ سیلفی نہ لیتے لیکن کسی وجہ سے کسی مجبوری کے تحت اگر وہ اس طرح یعنی کام دھندوں میں مشغول ہیں اور پورا احتیاط نہیں کر پا رہی ہے تو آپ کو دھیان دینا ہے اللہ رب العزت آنے والے وقت میں اللہ انہیں پورے دین پر چلنے کی توفیق ضرور دے گا اس لیے کہ مرنے سے پہلے ہر کسی کو پورے دین اپنانا ہی پڑے گا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے پورے دین کا مطالبہ کیا ہے یا ایوہ اللہ دین آمنو جو خلو فسل میں کافہ اے ایمان والو پورے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ یہ میں اپنے طرف سے کہہ رہا ہوں یہ قرآن کہہ رہا ہے قرآن کا انکار کرنے والا قرآن میں شک کرنے والے کا ایمان کا خطرہ ہے آج ہمارے بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے ٹھیک ہے لیکن کم سے خم اتنا تو ہم کہہ دیں کہ بات تو صحیح ہے اتنا تو کہنے والے بن جائے میرے دوستو کچھ کمنٹ ایسا آیا کہ اتنا بھی کہنے کے لیے نہیں تیار رہے ہیں ان کی یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ میں ان کے پیچھے پڑا ہوں ان پر ویڈیو کیوں بنا رہا ہوں اگر ایک بڑا چہرہ سامنے رکھ کر میں ویڈیو بنا رہا ہوں اور بات جو ہے دین کی فیل رہی ہے تو اس میں تو رکاوٹ نہیں کرنا چاہیے اس لیے اللہ کے دین کا معاملہ ہے اللہ کے دین کے معاملے میں جو رکاوٹ ویڈا کرتا ہے اللہ چاہ رہے ہیں کہ کسی بھی ذریعہ سے دین فیلے میرا احکام فیلے اسلام فیلے اور آپ چاہ رہے ہیں کہ اقرح حسن کو اس ویڈیو مت بنا کیا میں نے صرف اقرح حسن بہن پر ویڈیو بنایا یہ پیچھے آپ دیکھنے رہے ہیں کتنی ویڈیو جو ہے دوسرے ٹاپک پر بھی بنی ہوئی ہے تو اس طرح کے موقع جب آ جاتا ہے تو بنانا مجبوری ہو جاتی میرے دوست تو یہاں کوئی نفرت کوئی تنقید کی بات نہیں ہے اور بیرے اس اللہ سے جس اللہ نے آپ کو سب کچھ دیا ہے آپ کو آنکھ دیا دماغ دیا دل دیا پیر دیا اور چلنے کے لیے گاڑی دیا زمین دیا میرے دوستو پینے کے لیے پانی دیا اکسیجن کے لیے ہوا دیا سب کچھ اسی کا دیا ہوا ہے اگر اس سے ہم مخالفت کریں گے اور اس کے حکموں کے مقابلے میں آئیں گے ناراض ہوں گے دھمکی دیں گے دوسروں کو جبکہ دین کی بات پہنچانے والا محسن ہوتا ہے ہمدرد ہوتا ہے لیکن تھوڑی دیل کے شیطان جو ہے اس کو دثمن بنا کر کھڑا کرتا ہے تاکہ یہ بات ہم تک نہ پہنچائی جائے اور ہم عمل نہ کر سکیں اور اسی حالت میں دنیا سے رہ جائے جو چیز کھلی کھلی نظر آ رہی ہے موٹی موٹی نظر آ رہی ہے اوپن نظر آ رہی ہے اس پر تو بات کرنی ہوگی نا آپ کے ایک شکایت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ بڑے بڑے مولانا ہیں وہ نہیں بتا رہے ہیں وہ نہیں کہہ رہے ہیں آپ کون ہوتے ہیں میرے بھائی ہر شخص اپنے کا ذمہ دار ہے آپ یہ ثابت کر کے بتا دو کہ میری بات یہاں سے غلط ہے میں نے اقرائے حسن بہن کے اوپر کوئی تنقید آج کی ویڈیو میں نہیں کی آپ کے اعتبار سے اللہ کی میں نے پہلے بھی نہیں کی پتہ چلے کہ یہ حمایت سے یہ حمدردی ہے کیونکہ ایک بڑا چہرہ ہے بہت بڑا میسج دنیا میں عام ہوتا ہے نوجوان بچوں کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے ولولہ پیدا ہوتا ہے کہ میں بھی کاش اس طرح گاڑی پر گھنٹی اور اس طرح سے میری بھی سیلفیاں لی جاتی میرے دوستو آپ گہرائی میں جا کر سوچو ذرا کتنی بہن بیٹنیوں کا مزاج بگڑے گا پھر وہ ایسا قدم اٹھائیں گی پھر اس طریقے سے وہ بھی اس کو پسند نہیں کریں گی اور اس طریقے سے زندگی ان کی بھی گزر جائے گی اس لیے جو ہے یہ بچاری بہت زیادہ بھولی بالی ہے بہت زیادہ تہذیب ان کے اندر ہے اور اچھے گھرانے سے ان کا تعلق ہے ان کا لحاظ بہت زیادہ رکھا جائے بہت احتیاط کری جائے جوانوں سے خاص طور سے میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں اور ان سے منت کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کو دھیان دینا ہے وہ تو بہت زیادہ آپ نے آپ کو دھیان دے رہی ہیں بچا رہی ہیں روپٹے کو بار بار سر پہ رکھ رہی ہیں اللہ رب العزت آگے بھی ان کو توفیق دے اور دے گا اور یہ ہمارے لیے بہت بڑی ڈھاڑس اور بہت بڑی شان کی بات ہے کہ ایسا مددگار ہم کو ملا جو ہمارے بگڑے ہوئے کاموں کے بنانے کا ذریعہ بنے گا میرے دوستو یہ بہت خوشی کی بات ہے اب آخر میں میں وہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں جس میں عام طور پر نوجوان بچیاں جو ہے حرام میں مقتلع ہیں وہ کیا ہے وہ اپنے ٹکھنے سے اوپر پیجامے کو پہننے کی عادت ڈال رہی ہیں اور ایک ماحول بنتا جا رہا ہے جیسا ہی بچوں کے اندر بچوں کے لیے تو جائز ہے نوجوانوں کے لیے بڑوں کے لیے بڑوں کے لیے تو جائز ہے اور لڑکی کے لیے ٹکھنے سے اوپر پیجامہ کرنا یعنی سروار کرنا یہ حرام ہے جو عام طور پر آپ دیکھ رہے ہوں گے کالیجوں میں اسکولوں میں اور مارکیٹوں میں اس طرح کے لباس پہنچ کر رہا ہے مسلمان بچی چل رہی ہے اور گھروں میں بھی اور یہ نمازیوں کے گھر کا بھی حال ہے ایسا نہیں کہ صرف وہ بچیاں جو کلچر میں نہیں ڈھلی ہیں نئے جنریشن میں زندگی گزار رہی ہیں موڈل ہیں ڈینس کرتی ہیں وہ نہیں صرف بھلکی نمازیوں اور حاجیوں کے گھر کی بھی بچیاں اس طریقے سے دیکھی جا رہی ہیں جن کے ٹکھنے ملکل کھلے ہوئے ہیں سب کو میں نہیں کہہ سکتا عام طور سے اس پر بھی روک تھام ہونی چاہیے وہ ایک حرام کام ہے اور حرام کام جب تک ہوتا رہے گا اللہ کی مدد کبھی نہیں اترے گی اللہ ہم سے راضی نہیں ہوگا اللہ کو سب سے پہلے دین مطلوب ہے میرے بھائی دین کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تائف میں مارا گیا دوڑا دوڑا کر مارا گیا نوکلے پتھر سے مارا گیا دین کے لئے صحابہ کو تیل میں کھولایا گیا دین کے لئے حضرت بلال کو گھسیٹا گیا اور ان پر پتھر کی چٹان رکھی گئی کہ اسلام سے فر جائیں اور دین پر نہ چلیں حرام کام سے نہ بچیں حرام میں مقتلہ رہیں اور ان کو اسلام سے فرنے کے لئے اتنی بڑی بڑی لالس دی گئی کہ حکومت تک دینے کے لئے کہہ دیا گیا اور مکہ کی سب سے خوصورت بلکی دینے کو کہہ دیا گیا اور مال و دولت دینے کے لئے کہہ دیا گیا بڑے 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 اہدے اور بڑے بڑے ڈگریوں کا وعدہ کیا گیا لالس دی گئی لیکن وہ اپنے ایمان سے ایک ذرہ برابر بیٹس سے مسنے گئے میرے دوستو ہم انہی کی تباہ کرنے والے ہیں ہمیں بھی اپنے اندر ایمانی جذبہ پیدا کرنا ہے پاقت و تقویت پیدا کرنا ہے اور اپنے رب کو راضی کرنے کے لئے اپنے جان مال وقت کو خوشی خوشی جھوکنا ہے ایسا نہیں کہ یہ ملال ہو کہ میرا تو مال چلا گیا میرا تو وقت چلا گیا میری تو جان چلی گئی میرے دوست تو صحابہ کی زندگی ہمارے لئے نبونا ہے اس لئے وقتی و عرضی زندگی کو غنیمت سمجھ کر غنیمت سمجھ کر کی ایک سکنڈ کا بروسہ نہیں ہے جلدی جلدی اپنے اللہ کو اپنے رب کو راضی کرنے میں لگ جاؤ میری بات کا اگر برا لگا ہو تو مجھے معاف کرنا میں جو محسوس کر رہا ہوں کہ میں نے آپ کو برا لگنے والی کوئی بات نہیں کہی ہے یہ زندگی ایسی ہے جیسے یعنی کلمہ پڑھنے کے بعد ایمان والی کی زندگی ایسی ہو جاتی ہے جیسے ایک جیل کے اندر ایک قیدی کی زندگی ہوتی ہے کہ وہ اپنی منمانی نہیں کر سکتا اللہ تبارک طرح نے ہمیں آزادی دی ہے اس کا مطلب ہی نہیں کہ اللہ بھی خبر ہے آپ محسوس کرو جو ہم کر رہے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہے بہت سا کام ہماری زندگی میں تو ہمیں اس سے اس سے اپنے آپ کو بدلنا ہے تبدیل کرنا ہے ہمیں یہ نہیں دیکھنا ہے کہ ہمارے پاس یہ ہو گیا وہ ہو گیا حکومت ہو گئی سلطنت ہو گئی ہمیں یہ دیکھنا ہے اللہ رسول کا طریقہ کیا ہے حکومت بھی آپ کی رہے گی سلطنت بھی آپ کی رہے گی ڈگری بھی آپ کے پاس رہے گی سب کچھ آپ کے پاس رہے گا اگر ہم اللہ رسول کو اپنا مقصد بنائیں گے میرے دوستو اللہ رسول نے کب منع کیا کہ آدھیے ساری چیزیں مت حاصل کرو اللہ رسول نے یہ صرف کہا ہے وہ کام کرنا جس میں میری رضا ہے اس لئے کہ سارا نظام میرا بنائے میں نے ہی سب کو جو ہے بنایا ہے اور میں نے ہی اہدہ ڈگری سلطنت حکومت ملک مال سب میرا ہی دیا ہوا ہے کہیں تم میری آج سے غافل مت ہو جانا اور اگر تم غافل ہو جاؤ گے تمہارا ایک بھاری نقصان ہو جائے گا جس کی بھرپائی پھر آپ نہیں کر سکتے اس لئے میرے دوستو ہیلپ کرو سپورٹ کرو اور بہت بڑی تعداد میں ویڈیو کو شیئر کرو آپ کے مدد و ہلپ کی اتنی ضرورت ہے اتنی ضرورت ہے کہ میں بتا نہیں سکتا السلام علیکم